موسیقی تو روس اور یوکرین کا یدہر گھڑے گن گھور ہوتا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف روس میں بوال اس وقت مچا ہوا ہے بیتے ہفتے رشت پتی ولاد میر پوتین کے دیش میں تین لاکھ اور سینکوں کی تیناتی کے فیصلے کے بعد کئی ناغرک اس کا ویروت کر رہے ہیں سیکروں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اس فیصلے کے خلاف پردرشن کیا جنہیں گرفتار بھی کر دیا گیا وہیں کچھ روسی ناغرکوں نے سیماؤں سے اور بھاگنا شروع کر دیا لیکن اب اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی خبر آئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے جو نئے روسی سینک جب رن بورڈر کی اور بیٹے گئے تھے ان کے خلاف پتن کا آپریشن بیرل شروع ہو گیا ہے یہی ہے آج کی مہاجن کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر اور بڑی خبر آپ کو بتا دے روسی اکرین بہا یوتر سے ابھی کی سب سے بڑی خبر رن کشتر سے بھاگنے والے روسیوں کی تھیر نہیں ہے بھگوڑوں سے سکتی سے نپٹنے کی آدیش جاری کر دیا گئے ہیں اور یہ ولادمر پتن کی طرف سے روس کی راشتپتی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھاگے گا چھوڑیں گے نہیں سکتی سے نپٹا جائے گا موت کی سجا سنائی جائے گی سینک کمانڈرز کو راشتپتی پتن نے آدیش دے دیا ہے برٹیش ڈیفنس منسٹری کا یہ دعویٰ ہے روسی اکرین مہا یوتر سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں روسی سے نہ چھوڑنے پر موت کی سجا دی جا سکتی ہے روسی سے انہی کمانڈرز کو راشتپتی پتن کا یہ آدیش ہے کوئی بھاگے مار ڈالو اور یہ دعویٰ اکاونٹ کر رہا ہے برٹیش ڈیفنس منسٹری کی ریپورٹ میں اس بات کا کھلا سا ہوا ہے اور چلی اس خبر کے بارے میں آپ کو برستار سے اب بتاتے ہیں جانکاری دیتے ہیں کی آخر ہوا کیا ہے تو روسیوں کے خلاف پوتین کا آپریشن بیرل کیا ہے یا آپ کو یہاں پر بتانا جا رہے ہیں تو دیکھئے پوتین کا آپریشن بیرل کیا ہے انٹرینڈ سینکو میں یود کے پوتین پلان سے اب ناراضگی ہے ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پوتین نئے نئے دعو پیچاب اپنا رہے ہیں بغیر سبیدہ سرکشہ کے رنگ شیطر میں اتارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے یعنی سبیدہ نہیں دی گئی اور بتایا نہیں گیا اتار دیا گیا اب روسی سے نام ہے نئے بیریئر ٹرپ کا گٹھن کر دیا ہے ٹروپ کا گٹھن کر دیا گیا ہے ایک ٹکڑی کا گٹھن کر دیا گیا ہے بیریئر ٹروپ پر بھگوڑوں سے نپٹنے کی ذمہ داری ہوگی رنگ شیطر سے بھاگے تو یہ بیریئر ٹروپ سمحل لے گا اس کے بعد اور اس کے ساتھ یہ بریٹین کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس نے اس بات کا کھلاستہ کیا ہے کہ رنگ شیطر سے بھاگنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا وار کرائم کو لے کر سوالوں کے گھرے میں اب ولادی میر پوتے ناچکے ہیں دعویٰ کون کر رہا ہے بریٹین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے آپریشن بیرل ٹروپ چلیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں یوکرین پر روس کے تابر توڑ حملے جاری ہیں مائکل ایب میں روسی سینہ نے بام برسائے یوکرین نے ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا ہے ایک زیوکرین کہہ رہا ہے کہ ہمارا ائر ڈیفنس سسٹم شاندار کام کر رہا ہے اور روس کی مسائلوں کو نسٹ کر رہا ہے دھوست کر رہا ہے تو دیکھئے رات کا یہ ویزول ہے اور اس ویزول کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں روس کا سوسائل ٹروٹ حملہ کرنے کے لئے نکلتا ہے لیکن یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم اس کو بیچ میں ہی اس کو نابوت کر دیتا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں مائکولی میں روس یوکرین کے بیچ جبر دست سوقت جنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ یوکرین کے روسی سینہ کے کافلے پر گھاتک اٹیک دیکھنے کو ملا ہے روسی سینہ کے بکتر پند واہن ان پر فرم برس آئے گئے ہیں یوکرین نے روسی کافلے پر ڈرون سے یہ سٹرائک کیا اور یہ تصویریں دیکھئے اور ڈرون سے پورا فوٹیج بنایا گیا ہے یہ یوکرین کے بکتر بند واہن ہے پیڑ کی آرمین چھپا کے رکھاتا لیکن یوکرین کے ڈرونز کی طرف سے یہاں پر بم برسائے گئے اور بھست کر دیا گیا اس بکتر بند واہن کو جیسا کیا تصویروں میں دیکھ رہے ہیں روس کی طرف سے سوسائیڈل ڈرون بھیجا جاتا ہے تو یوکرین کے ڈرون کیا کر رہے ہیں اور روس کے توپ روس کے بکتر بند واہنوں کو نشانے پر لے کر بارود برسا رہے ہیں اور چلیے ایک اور پڑی خبر مائکو لیو میں بھی شر جنگ کی ایکسکلوسف تصویر آپ کو دکھانے والے ہیں مائکو لیو وہ بلاسٹ میں مہا یورٹ سے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے تصویر دیکھئے جو بم یہاں پر برسائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دھماکہ کیسا ہوتا ہے کس تیورتہ کا یہ دھماکہ دیکھئے تصویریں دیکھیں گے تو سمجھیں گے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے روسی سینہ کے چکانوں پر یوکرین بم برسائے جنگل میں چھپے روس کے گھا تک ٹینک کو تباہ کر دیا روس کی طرف سے یا یوکرین کی طرف سے بکتربند واہن ہو گاڑیا ہو یا ٹینک ہو ان کو جنگلوں میں چھپایا جا رہا ہے پیڑ کے نیچے تاکہ ڈرون کی نظر میں نہ آ سکے لیکن ان کو چنلت کرتے ہی دیکھیں کیسے بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں اور روس یوکرین جنگ سے جڑی سب سے گھاتک تصویر اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یوکرین کا روسی ائر سٹرائک پر جبردست پراہار دیکھنے کو ملا روس کی دو الگ الگ ائر ڈیفنس پر نشانہ ساتھا گیا روسی پینچے ڈیفنس سسٹم کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے روس کے تنگوس کا ڈیفنس سسٹم کو بھی ناکام کرنے کا دعویٰ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے اور وہ تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے پینچے ڈیفنس سسٹم ہے جس کا کام ہوتا ہے ہوا میں میلوں کو دھوست کر دینا اور یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ تباہ کر دیا تو روس یوکرین یود سے جڑی ابھی کی ایک اور اہم کبر آپ کو بتا دیں روسی سینہ کے کافلے پر یوکرین نے جھا تک ہم لگتی یوکرینی پیرا ٹھوپرز نے گھات لگا کر یا چیک کیا روس سے گھاتا چینک چی اے چی بی بھی کو تباہ کر دیا یوکرین کی نائنٹی فائیب ایئر ایسالٹ بریگیٹ تنب سے یا چیک کیا کیا آواز سو دیا اور سمجھئے ڈیوکرینی پیرا ٹھوپرز نے گھاتا کیا کی طرف سے نائنٹی فائیب ایسالٹ بریگیٹ یوکرین کی نائنٹی فائیب ایسالٹ بریگیٹ تارا ٹھوپرز کی چیم نے یہ اور یوکرین جواب دے رہا ہے تو روس کی طرف سے پائٹر جیٹس روس کے پائٹر جیٹس یوکرین پر کہہ پرسا رہے ہیں روس کے سپوٹ چوانٹی فائیب لگاتار بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کے بعد یہ منظر وہاں لکھر آ رہا ہے ہر طرف تبائی دیکھئے تذکر یوکرینی پیرا کے چکانوں کو چل سکت کر نشانہ بنا رہے ہیں بم برطا رہے ہیں بمباری سے یوکرینی پیرا کے سئی بن کر سباہ ہو گئے دیکھئے اور ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ نئی تصویر روس کا یوکرین کی گھاتا کا گن بوٹ پر اٹیک ہوا ہے زوردار اٹیک یہاں پر کیا گیا ہے ایرانی جون کامیکازی سے نشانہ لگایا اور جون اٹیک کی گن بوٹ پر تواس کرتی دیکھئے سمدر میں یہ بوٹ تینات تھی جو آج میں جسپنوں پر نشانہ ساتھا جاتا تھا تا بڑھ توڑ فائرنگ کی جاتی تھی لیکن کامیکوز جون ایران کا اس نے یوکرین کی اس گن بوٹ کو مل بھر میں چھت کے بڑھاتے ہی تباہ کر دیا ایک بہر پھر دیکھیں کامیکازی جون جو بہت خطرناک کہا جاتا ہے ایرانی ہتھیار اور اس کا اس یو دمچنگ پر بہت خطرناک کامیکازی جون اس نے یوکرین کی اس گن بوٹ کو نشانہ بنایا گیا اور پل بھر میں گھر تو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوکرین کے لیے امریکہ کی نئی مدد کا اعلان اب ہو گیا ہے امریکہ چار سو ملین ڈالر کی سینی مدد دیگا امریکہ یوکرین سے کہہ رہا ہے آپ لڑو ہم ساتھ ہیں مدد آپ کو پوری دیں گے لڑ نہیں سکتے خود چار سو ملین ڈالر کی سینی مدد امریکہ کی طرف سے آپ دی جائے گی سینی مدد میں کئی گھاتک ہتھیار بھی شکلوں گے کئی گھاتک ہتھیار اور ابھی بھی پہلے بھی کئی ہتھیار یو ایس کی طرف سے محیط کرائے جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے ہتھیار ہے سینی مدد ہے جو امریکہ کی طرف سے دی جاری ہے اور وہ ہم آپ تو یہاں پر بتاتے ہیں تو یوکرین کو امریکہ کی طرف سے جو مدد دی جارہی ہے اس میں امریکہ نے نئے پیکج کا احلان کیا ہے اور نیا پیکج چار سو ملین ڈالر کی سینج مدد یہ ایک نیا پیکج ہے اور اس میں کیا ہے ہوای سرکشہ مجبوط کرنے کے لیے فنڈ ہے ہوای سرکشہ یعنی ائر ڈیفین سسٹم کئی گھا تک ہتیار بھی یہاں پر بیٹے جائیں گے ہوای سرکشہ روس کی طرف سے مسائل داگی جائے تو ان کو بیچ میں دوست کر دیا جائے گیارہ سو فینکس گھوست ڈرون جو کی دشمن کو نشت نابود کریں گے چالیس آرمڈ بوٹ اس کے ساتھی آپ دیکھیں گے تو دھائی سو این ترپل ون سیون بکٹر بند واہن یہ بھی یو ایس کی طرف سے دیا جائے گا پہتالیس بے حد گھا تک ٹینک جو کی دشمن پر نشانہ ساتھ نہیں ان کو نشت نابود کر سکتے ہیں ٹی سیونٹی ٹو ٹینک بہت پہلے سے ان کا استعمال ہوتا جا رہا ہے ہاک مسائل جس کو کئی بار پہلے بھی استعمال کیا گیا ہے ہاک مسائل یوکرین کو امریکہ دینے جا رہا ہے چار سو ملین کی مدد ہونے جا رہی ہے تو امریکی مدد پر یوکرین نے آبھار جتا دیا بائیڈن کی طرف سے کہا گیا کہ چار سو ملین دیں گے یوکرین کہہ رہا ہے اور یہ یوکرین کے راشت پتی میں امریکہ کے راشت پتی اور وہاں کے لوگوں کا چار سو ملین یو ایس ڈالر کی ساہتہ کے لیے آبھاری ہوں جو ہمیں بکتر وض واہن دیے گئے ہیں مسائل ستی گئی ہیں وہ یوکرین کی زمین کو مقت کروانے میں مدد کریں گے ہم لگاتار ساہتہ کے لیے دھنیواز کرتے ہیں یو ایس کی طرف سے ہتھیار دیے جا رہے ہیں اور جذبات دکھا رہے ہیں یوکرین کے جوان یہ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں روس یوکرین یودگس سے جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر یوکرین کو ہیوی اٹیک جون دے سکتا ہے یو ایس یوکرین کو ایم کیو نائن سیریز کا یو ایوی مل سکتا ہے ہیل فائر مسائل سے لیس ہوتا ہے ہیوی اٹیک درون جو آپ اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سوچالیت ہوتا ہے یہ روسی درون اٹیک کے بعد امریکہ کا یہ فیصلہ روس کی طرح سے درون اٹیک کیے جا رہے ہیں دیکھیں کامیسازی درون استعمال روس کر رہا ہے اب یہ جو درون ہے جو کہا جاتا ہے ایل فائر مسائل سے یہ لیس ہوتا ہے ہیوی اٹیک درون یعنی بڑے بڑے حملے کرنے میں یہ سکشم ہوتا ہے اور اس کا نام MQ9 سیریز کا یہ درون یوکرین کو امریکہ کی طرف سے دیا جا سکتا ہے بھی برو تو دیکھیں اس درون کے بارے میں بات تو کی جا رہی ہے اب آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کیا کہ یہ درون ہے کیا تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اس سب سے گھا تک ملیٹری درون کی خوبیاں کیا ہیں آپ بھی جاننا جاتے ہوں گے اس کے بعد صاف ہو جائے گا کیوں اسے دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا کلر ڈرون کہا جاتا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو دیکھئے ہیل فائر مسائل سے یہ لیس ہوتا ہے امریکہ کا کلر MQ9 ڈرون کی یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ بائیڈن صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی دے دیں یوکرین کو ہیوی اٹیک ڈرون سے کہا جاتا ہے کیونکہ بڑے بڑے یہ حملے کرتا ہے اور یہ ڈرون بھی کافی ایوی ہوتا ہے پچاس ہزار فیٹ اوچائی پر یہ اڑان بھرنے میں سکشم ہے ستائیس گھنٹے تک یہ لگاتار اڑان بھر سکتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ ستائیس گھنٹے تک یہ لگاتار دشمنوں پر کہر برسا سکتا ہے ایک ہزار سات سو چیالیس کلو گرام بم لے جانے میں یہ سکشم ہے یعنی بھاری بھر کم اس لیے سکا جاتا ہے ایوی ڈرون یہ بم تو برساتا ہے دشمن کو دھوستے تو کرتا ہے لیکن وہاں پر جو ایمیجز ہوتی ہیں کیا گتویدی ہو رہی ہے کیا مومنٹ ہوتا ہے نگرانی بھی یہ ڈرون بہت اچھے سے رکھتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے ایم کیو نائن ڈرون امریکہ کا کلر ڈرون اور پولنڈ نے ایم کیو نائن ڈرون حاصل کیے پولنڈ نے ستر دشملک چھ ملین ڈالر میں سمجھوتا کیا ہے یہ ڈرون لیے ہیں بریٹین فرانس اٹلی نیدر لینڈ سپینڈ میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی خوبیاں ہی ایسی ہیں کیا ہر دیش چاہتا ہے کہ یہ ڈرون ان کے ساتھ پر جھوڑا اور ایک اور بڑی کبر ایک اور بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین کی مدد کے لیے ملگاریاں آگیا ہے یوکرین کو سینڈیا ساہتہ بھیجے گا بلگاریاں بلگاریاں کی سنسط نے پرستاو پارت کر دیا ہے سنسط میں پرستاو کو ایک سو پچھتر سدستوں کا سبرتن ملا ہے تو یعنی اب بلگاریاں کے جوان بلگاریاں کے سینک یوکرین کے ساتھ مورچے پر نظر آئیں گے اور روس کے سینکوں سے آمنہ سامنا ہوگا یہ دیکھیں ایک سو پچھتر سانسدوں کا سمرتن ملا ہے اور چلیے ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں روس یوکرین جنگ سے جڑی ہوئی ریزرم فورٹس کی چبردستر ٹریننگ کا ویڈیو وہ ویڈیو جو آپ کو بتائے گا کیا تیاریہ کی جا رہی ہے کچھ جوان ابھی ہیں جو آمنہ سامنے کی جنگ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں ریزرم ہیں ٹارکٹ پر تاور کول اٹیک کا بیاز کر رہے ہیں تاکہ جنگ کے بیدان میں جاتے ہیں دشمنوں کو چھکے چھڑھائے جاتے ہیں پریننگ کے بعد جنگ کے مورچے پر یہ فورٹس اٹھیں گی یوکرین پر روس کے نئے حملے کی تیاری ہے دیکھیں روس کے گھا تک ٹین میں ہمیں سکھا رہے ہیں کیسے وہ اپریٹ کی جاتے ہیں یہ وہ تصویر ہے دشمن کو کیسے نہیں سرابوٹ کرنا ہے کیسے ایک تارگیٹ سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کیسے ایم کرتے چھوٹ کرنا ہے میری اس سے بہتر ٹین پوری تیاری یہاں پر اس کے طرح سے پیچھا رہی ہے اور یہ دیکھیں پورٹس کی تارگیٹ پریکٹس جو آٹلیری سسٹم ہوتا ہے اس کو کیسے تارگیٹ کرنا ہے یہ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پورٹس کی تارگیٹ کرنا ہے